اسلام علیکم میرا نام محمد برار ہے سیل آف ڈپارٹمنٹ سون جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ لوگوں کی ٹریننگ کے لیے ہم لوگ یہ ایک سیشن کنڈک کرتے ہیں کہ ہمارے جو بھی نئی چیزیں ہیں وہ آپ کو پنچائی جائیں تو یہ جو سیشن ہوتا ہے یہ مینلی ڈیلر سیلز مین کے لیے ہوتا ہے تو اس سیشن کو شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا چونکہ یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے بڑی اچھی سعادت کی بات ہے اور وہ لوگ لکی ہیں جو کہ اس رمضان کو پائے اور انہوں نے اس سے فائدہ حصل کیا اور میں آپ لوگوں کو صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ آخری دن ہے تھوڑے سے دن ہے تو اس میں جتنی نیکیاں کما سکتے ہیں کمالیں آپ لوگوں کے لیے بہتر ہوگا پھر اس کے بعد پتہ نہیں نصیب ہونا یا نہیں نصیب ہونا یہ ایک چھوٹی سی چھوٹی تھا اور دوسرا یہ کہ ابھی میں جب باہر نکلا تو میں نے محسوس کیا گرمی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو دوسرا یہ کہ آپ اپنی سیفٹی کریں گرمی سے تاکہ یہ ایک کہاوت بھی ہے کہ جان ہے تو جہان ہے اگر آپ اپنی جان کی حفاظت کریں گے تو باقی سارے کام آپ کر پائیں گے اگر نہیں کریں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا تو چلتے ہیں آج کے سیکمنٹ کی طرف سیکمنٹ جو ہے ہمارا آج جو ٹریننگ کے حوالے سے وہ آج ہم ڈی فریزر کو فوکس کریں گے ڈی فریزر کی ہمارے جو لائن اپ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا جو فیچر ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا اور کون کون سے ہمارے موڈلز ہیں ان کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دوں گا آلوہ کہ آپ لوگ سیلزمین ہیں آپ کا ڈیلی اسی فیلڈ سے وابستہ ہیں آپ لوگ اور آپ کو پتا بھی ہے کہ کون سے موڈلز ہیں اور ان میں کیا فیچر ہیں لیکن ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ آپ لوگ کو اپ ڈیٹ کرنا ایک ریمائنڈر دینا تاکہ آپ لوگ جب مارکٹ میں کسمر کو فیس کریں یا ان کو ڈیل کریں تو آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن ہونی چاہیے اس سوالے سے تاکہ آپ کسی بھی بات کے اوپر ان سے گپرائیں اور کمپلیٹ ڈیٹیل ان کو بتائیں اور اگر آپ پوری ڈیٹیل اپنے کسمر کو بتائیں گے تو وہ میرا خیال ہے زیادہ اٹریکٹ ہوگا اور اس کو پرشیز کرنے کے لیے زیادہ قائل ہوگا تو جس طرح کہ میں آپ کو بتائیں کہ ہمارے جو ڈی فریزر ہے اس کے اندر تین سیگمنٹ ہیں ایک ریگولر سیریز ہے دوسری انورٹر سیریز ہے اور تیسری کمرشل سیریز ہے ریگولر سیریز وہ ہیں جو کہ لوگ اپنے نورمل جن کی پاکٹ سائز ہوتا ہے اور وہ اس کو اس حساب سے ہی پرچیز کرنا چاہیں کہ مطلب کہ دو سو پنتالیس ہے دو سو پچاسی ہے ٹھیک ہے یہ دو موڈلن ہیں جو کہ ریگولر میں آجاتے ہیں پھر اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں انورٹر سیریز کی تو اس میں بھی آپ کے پاس جو رینج ہے ہماری وہ ٹو فور فائف سے لے کے فائف فور فائف تک ہے اور ان میں سے ہی آپ لوگوں نے سیلیکشن کرنی ہے جو چھوٹا موڈل ہے وہ سنگل ڈور ہے اور جو بڑا ہے وہ اس میں سنگل ڈور بھی آپ کو ملے گا اور ڈبل ڈور بھی آپ کو ملے گا اچھا جس طرح ہم جو بات کر رہے تھے کہ ابھی ہمارا جو انورٹر موڈل ہے انورٹر موڈل جو ہے نا وہ کم سے کم الیکٹری سیٹی لیتا ہے کیونکہ موسری لوگ جب آپ کے پاس کسٹمر آتے ہیں ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں ایسی پرڈکٹ دکھائیں جو کہ الیکٹری سیٹی بھی کام کنزیوم کرے اور اس کے جو پرائس ہے وہ بھی کام ہو تو ہائر کے جو پرڈکٹ ہیں ان کی پرائسیز جو ہے نا وہ بھی کنومکل ہیں اور اس کی جو فیچر ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہماری ریسرچ اور ڈیوائرمنٹ کے اوپر جو ٹیم کام کرتی ہے آہ ان کا کام یہی ہے کہ چیزوں کو دن بہ دن امپروو کرنا اور اچھی سی اچھی چیز جو ہے نا وہ لے کے آنا اور فیچر جو ہے نا ان کو آپ ڈیٹ کرنا تاکہ جو کنزیومر ہے اس کی تمام جو نیڈز ہیں ڈیمانڈز ہیں ان کو وہ آرام سے پورا کر سکے اور وہ فیچر جو ہے نا اس کو دیکھ سکے ایک اور بھی چیز ہے کہ کس میں جب آتا ہے تو زیادہ تر وہ نیٹ سے اپنی انفرمیشن لے کے آ رہے ہوتے ہیں کہ کس کمپنی کی کون سی چیز ہے پھر اس کو کمپیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور موسٹ اف در پیپل جو ہے نا ان کو یہی آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ والے پرٹیکلر موڈل جا کے لینا ہے اب یہاں پہ جو چیز ہے جب تک کسمر وہ چیزیں دیکھ کے آ رہا ہوتا ہے جو کہ ہو سکتا ہے اس کی کمپلیٹ انفرمیشن اس کو نہ ہو آل دو کہ اس نے نیٹ سرچ کیا ہوگا سارا کچھ دیکھا ہوگا لیکن پھر بھی وہ چیزیں جو آپ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں وہ کوئ تو ہم چلتے ہیں آج کی جو سیریز ہے اس کی طرف ہے تو جس طرح آپ کو میں نے بتایا کہ یہ ہمارا اب یہاں پہ دو موڈل ڈسپلی ہوئے ہوئے ہیں ایک یہ فور فائف موڈل ہے ہمارا اور یہ تھری ٹو فائف انفرٹر سیریز ہے اچھا یہاں پہ اس میں آپ کو ڈبل ڈور بھی ملتے ہیں اور سنگل ڈور بھی ملتے ہیں ایک بندہ ہے جس کی نیٹ جو ہے وہ کم ہے وہ سنگل ڈور پرچیز کر لے گا اور اس میں آپ اس کو صرف ایک option ہوگی جس کے ذریعے وہ اس کو کنورٹ کر سکت ہیں اگر سنگل کیبنٹ کے ساتھ اپ ڈی فریزور سیل کرتے ہیں تو اس میں زاہر ہے کہ کچھ لوگ یہ ہی چاہتے ہوں گے کہ ہمیں ایسا فریج میں بھی پیکنورٹ ہو جائے تو رائر کے جتنے بھی بی سنگل ڈور ہیں وہ سارے کرسا ریہ کے سارے فریج میں بھیپنا جاتے ہیں اور جی فریج میں بننی بھی بھی پیکنورٹ ہو جاتے ہیں تو کرنے کا طریقہ کیا ہے اور وہ کس طرح سے سی پی کر کے س Lancaster Cen انسکلہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک بٹن بنا ہوا ہے جس پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ فریزر اور یہاں پہ ریف ہے تو ظاہر ہے کہ اس نوب کو آپ جب موف کریں گے یہاں سے لے کے ریف کی طرف لے کے آئیں گے تو یہ کنورٹ ہو جائے گا اور کولنگ جو ہےنا اس کو کم کر دے گا اور جب کم کریں گا تو یہ کنورٹ ہو جائے گا آپ کے ریفریجریٹر میں لیکن اگر آپ کی نیڈ جو ہے وہ اس قدر ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس میں برف جو ہےنا وہ زیادہ بنے اور آپ کی ریکوائرمنٹ جو ہےنا وہ فریزنگ کی زیادہ ریکوائرمنٹ ہے اس صورت میں کیا کریں گے کہ اسی کو آپ چینج کریں گے اسی نوب کو ہٹائیں گے اور دوبارہ فریزر کے اوپر کر دیں گے جب فریزر بے کر دیں گے تو یہ دوبارہ سے کولنگ ایفیشنسی جو ہے اس کو انکریز کر دے گا یہاں پہ دوسری بات کہ یہ والا جو ڈی فریزر ہے اس میں ایسی ایک کوالٹی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کولنگ آپ کو جلدی مل جائے زیادہ آپ کی کولنگ اور اچھی طریقے سے کولنگ ہو تو اس کے لیے کیا کریں گے یہاں پہ ایک اور ہمارے پاس بٹن بنا ہو ہے جس کا نام ہے سپر فریزر جب آپ سپر فریزر کی اوپشن اس کو اویل کرنا چاہیں گے تو اس بٹن کو آپ پریس کر دیں گے جب اس کو پریس کریں گے تو یہ کنورٹ ہو جائے گا آپ کی سپر فریزنگ کی میں جب سپر فریزنگ کریں گے تو میکسیمم آپ کو برک جو ہے نا اس کی چیزیں جو ہے نا وہ پروائیڈ کی جائیں گے اچھا اس کو اگر ہم اوپن کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ یہ کمپلیٹ ایک ہی شیلف ہے ٹھیک ہے یہ ون باکس ہے تو اس میں لیفٹ اور رائٹ جو ہے اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ فریزر اور فریج دونوں میں جس طرح میں آپ کو بتایا کہ وہ کنورٹ ہو جائے گا اور اس میں ساری چیزیں ہیں تو اس میں آپ اس کو کمرشل جوز میں بھی کر سکتے کیونکہ یہ میڈیم ہے کمرشل جوز ہمارے تین موڈل ہیں جو کے کمرشل استگیمنٹ ہی لے معنیوں میں جو ہے size 405 جو zwei ہے اور اس کے قرابہ M535 ہیں اس کے طرف چلتے ہیں کے بعد ہم اس کے طرف چلتے ہیں اور تیسرا 545 یہ چار تین موڈل جو ہیں وہ کمرشل یوز میں بھی آتے ہیں اس کو آپ نے اپنے ڈومیسٹک یوز میں بھی لے کے آ سکتے ہیں اور کمرشل یوز میں بھی لے کے آ سکتے ہیں تو جو 545 ہے اور 535 ہے اس میں صرف ایک ہی ڈیفرنس ہے کہ یہ 535 ڈبل ڈور ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ایک فریزر پورشن اور دوسرا فریز پورشن ہے کیونکہ کچھ لوگ شروع میں ہمارا ایک ہی موڈل تھا 545 کے نام سے تو لوگ جو ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہمیں بڑے سائز میں ایک ایسا ڈی فریزر چاہیے جو کہ سائز بھی بڑا ہو لیکن اس میں کیبن دو ہمیں مل جائیں مطلب کہ فریج بھی ہو اور فریزر بھی ہو ایک ہی جگہ بھی ہمیں دونوں چیزیں مل جائیں تو اس لئے ہائر نے 535 جونا اس کو لانچ کیا جو کہ آپ کمرشل بھی یوز کر سکتے ہیں اور ریگلوری بھی یوز کر سکتے ہیں اگر ہم اس کے فیچر کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو کولنگ ریٹینشن ہے وہ ہندر آرز تک ہے سو گھنٹے تک اس میں کولنگ رہتی ہے تو جو سو گھنٹے تک کولنگ ہے ایک تو اس کا بننے کا پروسس اس میں کون سی چیزیں جو ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں وہ اور دوسرا جو کولنگ ریٹینشن ہے وہ کن وجوہات پہ آتی ہے اس میں دو ریزنز ہیں ایک تو ہائر جو ہے وہ اپنے 300 کی کپیسٹی سے اوپر جتنے بھی ڈی فریزر ہیں ان میں دبل کنڈنسر یوز کرتے ہیں اگر ہم ادر برینڈ کی بات کرتے ہیں تو اس میں سنگل کنڈنسر یوز ہوتا ہے جبکہ ہائر میں ڈبل کنڈنسر آپ کو ملتے ہیں اب کنڈنسر جو ہے اس کا پرپس کیا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ انسائٹ اس کی ہیٹ ہوتی ہے اس کو ابزورب کرتے ہیں تو جتنی وہ زیادہ ہیٹ کو ابزورب کرے گا اتنی ہی زیادہ کولنگ جو ہے وہ ایفیشنسی آئے گی دبل کنڈنسر ہے اور ہیٹ زیادہ ابزورب ہو رہی ہے اور اسی طرح سے اس کی کولنگ جو ہے وہ زیادہ پروڈیوس ہو رہی ہے تو جب زیادہ کولنگ پروڈیوس ہو رہی ہے تو اچ مینز کہ وہ ریٹین بھی زیادہ عرصے تک کرے گی اور وہ ریٹین کس طرح سے کرے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے آہ باڈی ہے اس کے اندر جو ہم نے فارمنگ کی ہوئی ہے وہ انجیکٹ فارمنگ ہے اگر ہم اس کے دروازے کو دیکھتے ہیں کہ اس کی لیکیج کا عمل جو ہے اس کو ہم نے کس طرح سے کنٹرول کی ہوا ہے کہ تھری لیس کے اوپر جا کے ہم نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے تاکہ اس کی جو لیکیج ہیں کولنگ لیکیج وہ کام سے کام ہو بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے اب اگر ہم اس کو کنٹرول کریں گے تو اس کے بعد ہی جا کے آپ اس کی جو فریزنگ ہے اور کولنگ ریٹینچن ہے اس کو آہ کنٹرول کر بائیں گے ظاہر ہے کہ اگر آپ کی یہ گیس کر خراب ہے یا آپ کی دور اس میں کوئی پرابلم ہے اور یہاں سے لیکیج ہو رہی ہے تو اس صورت میں یہ زیادہ ٹائم لے گا اور آپ کی جو آہ کا الیکٹریسٹی کنزمچن ہے وہ بھی زیادہ ہوگی اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو گیس کر ہے اس کے سب سے زیادہ مین کردار ہے اس کی کولنگ کو ریٹین کرنے کے لیے اور آہ فریزنگ ایفیشنسی کے لیے کس طرح سے کیونکہ اگر یہ خراب ہو جاتی ہے تو کولنگ یہاں سے ویسٹ ہوگی جب کولنگ یہاں سے ویسٹ ہوگی تو اس کا جو آہ افیکٹ ہے وہ تین چار جگہوں پر جا کے بڑھتا ہے سب سے پہلے کیا ہوگا کہ جب کولنگ یہاں سے ویسٹ ہوگی تو اس نے اس کا جو کمپریسر ہے وہ زیادہ ورکنگ کرے گا کیونکہ اس نے کولنگ اس کو مینٹین کرنا ہے جو آپ نے ایک ٹیمپریچر اس کو دیا ہوا ہے جب وہ کمپریسر زیادہ ورکنگ کرے گا تو اس کے ساتھ وہ الیکٹریسٹی بھی زیادہ کنزیوم کرے گا اور جب الیکٹریسٹی زیادہ کنزیوم ہوگی تو زاہر آپ کا بل بھی زیادہ آئے گا تو اس تمام چیزوں سے بچنے کے لیے جو میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا گیس کی جو ہے وہ سب سے اہم پارٹ ہے جو اس کی کولنگ کو ریٹین کرنے کے لیے ہے اور دوسرا باڈی جس طرح کے میں نے آپ کو بتایا اس کی باڈی جو ہے اس کے اندر کولنگ جو فارمنگ ہے وہ انجیکٹ فارمنگ ہے یہ باڈی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باڈی اس کے اندر جو اس کی فارمنگ ہے وہ انجیکٹ فارمنگ کی گئی ہے انجیکٹ فارمنگ سے مراد یہ کہ یہ مشینی طور پر اس کو فکس کیا جاتا ہے انسائیڈ یہ مطلب کہ حاصل سے نہیں ہے کہ فارمن جو اندر آ کے اوپر سے اس کو پریس کر دے یہ اس طرح نہیں ہے یہ ٹوٹلی مشین کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے تاک کہ اس چیز کی کو انشور کیا جائے کہ کولنگ کی بھی ایفیشنسی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو کولنگ ریٹینشن ہے وہ بھی بہتر سے بہتر ہو دوسرا ہم اس کی بات کریں گے اس کے جو کولنگ ڈیپٹھ ہے اگر ہم نورمل کے ساتھ اور اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہائر کی جو ڈی فریزر ہیں یہ ان کی ڈیپٹھ مائنس ٹونٹی ایڈ تک ہے جبکہ باقیوں کی مائنس ٹونٹی فائیو دا گیا تو یہاں پہ بھی ایک آیا پوزیٹیو پوائنٹ ملتا ہے کہ اس کی ج کولنگ ڈیپٹھ ہوگی اتنی ہی زیادہ یہ کولنگ آپ کو ملے گی اور یہ اگر دیکھیں کہ یہ فاسٹ فریزنگ کر رہا ہے اور کتنے پرسنٹ ای تک فاسٹ فریزنگ کر رہا ہے اور باقی برینڈ کی رسبت تو کیا ہے کہ یہ تھرڈی پرسنٹ فاسٹ فریزنگ ہے فاسٹ فریزنگ سے کیا مراد ہے کہ کیک فریزنگ کرنا یہ جلدی فریزنگ کرنا اور وہ کس طریقے سے ہوگا جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم نے اس میں ایک آپشن دی ہوئی ہے سپر فریز کی تو سپر فریز کے ذریعے یہ اس کو انہانس کرتا ہے اور جو نئے ڈیپ فریزر ہیں اس کے اندر ہم نے کچھ چینجز بھی کی ہیں اس کے اندر ہم ایک جو گیس ہے ہم نے اس کو چینج کر دی ہے پریویسلی ہم آسکس انڈر گیس یوز کر رہے تھے اب ہم نے اس کو آر ٹو نائنٹی کے ساتھ ریپلیس کر دیا ہے جو ہمارے کمرشل یوز میں ہے تھری انڈر سے آن ورڈ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ہم نے اس کو آر ٹو نائنٹی کے اوپر یوز کر دی ہے کنورٹ کر دی ہے گاس ج جو گیس ہوتی ہے اس کا بھی ایک بہترین عمل درامت ہوتا ہے آپ کی کولنگ جو ہے اس کو پرڈیوس کرنے میں تو یہ گیس جو ہے نا وہ ایک تو کوئک کولنگ بھی کرتی ہے اور دوسرا افیکٹیو کولنگ ہوتی ہے اس سے اور جس کی وجہ سے آپ کی کولنگ جو ہے نا وہ کیوکلی ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں میں نے آپ کو بتائی کہ کمرشل یوز کے لیے اور اگر اسی میں ہم بات کر لیتے ہیں سنگل ڈور کے لیے تو یہاں سنگل ڈور جو یہ سب سے سمال ہمارا چھوٹا موڈل ہے ٹو فور فائیب ٹھیک ہے تو وہ لوگ جو ایک چھوٹی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ڈی فریزر بھی لے کے آجو کہ کنورٹ ہو جائے تو یہ کنورٹیبل بھی ہے جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اس کو آپ سپر فریقز بھی لاسکتے ہیں اور اس کو فریز میں اور فریزر دونوں میں کنورٹ بھی کر سکتے ہیں باقی یہ برینڈ جو ہے نا وہ ہائر نمبر ون جس طرح کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے ہائر پاکستان جو ہے نا وہ نمبر ون برینڈ ہے تمام پرڈک میں تو اس لیے اب لوگ جب بھی کسی کسٹمر کو ڈیل کریں تو آپ نے اس میں جو ہے نا اس چیز کو فوکس کرنا ہے کہ ہم کس برینڈ کی بات کر رہے ہیں تو اس کو ہم کس طرح سے کسٹمر کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ ایسے فیچرز ہیں جن کی بنا پر آپ آپ کسٹمر کو بڑی ایزی لی کنورٹ کر سکتے ہیں باقی برینڈ سے ہائر کے اوپر آپ کے لیے بڑی آسانی ہو سکتی ہے ہماری جو ہائر کی ٹیم ہے سیلو ٹیم ہے وہ بھی اس کے اوپر کافی کام کر رہی ہے جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آ کے وہاں پر ٹریننگ دی جائیں اور آپ کو پرڈک کا نالیج دیا جائے اور اس کے علاوہ ہم پی او پی کے اوپر بھی مین فوکس کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو کسٹمر کو ڈیل کر کرنے میں بڑی آسانی رہے اور یہاں پہ آپ کو تمام کے تمام جو فیچرز ہیں وہ بھی لکھے ہوئے مل جاتے ہیں تو آج کا سیشن جو ہے وہ میلی ہمارا ڈی فریزر کے حوالے سے تھا تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا سیشن آپ نے بڑا ہی اچھا انجوائی کیا ہوگا اور اس میں آپ کا فائدہ ہوا گا کہ ایک تو میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ یہ صرف آپ کی میمورائز کرنا ہوتا ہے چیزوں کو بتانا ہوتا ہے تاکہ آپ کو پتا رہے کہ کون سا موڈل ہے اس میں کون کون سے فیچر ہیں اور کون سی نئی چیز جو ہے نا وہ ہائر پاکستان آپ کو لوگوں کے لیے لے کیا ہے تو نیا موڈل ایکی جو کے کمرشل یوز کے لیے تھا وہ پانچ سو پانتالیس اور پانچ سو پانتیس ان دونوں میں ڈیفرنس ہے کہ پانچ سو پانتالیس جو ہے وہ سنگل کیابنٹ کے ساتھ ہے اور فائی تھری فائی جو ہے نا وہ ڈبل کیابنٹ کے ساتھ ہے تو دونوں میں کپیسٹی اور موسٹ سیم اور تو آپ اپنی چوائز کے مطابق ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک سلیک کر کے اس کو پرچیز کر سک تو تھینکیو سو مچ آج کے سیشن کے لیے تو انشاءاللہ نیکس سیشن میں انشاءاللہ نئی پرڈک کے ساتھ نئی فیچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام ہوں